اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سیکس یہ آپ کا اسلامیت کا لیکچر ہے اسلامیت کے لیکچر میں ہم ایم سی کیوز جو ہیں وہ سالف کر چکی ہیں اب آپ نے اپنے منٹر پیک پہ خالی جگہ کو سالف کرنا ہے خالی جگہ کے سارے آنسرز آپ کے پاس بک پہ آلیڈی سالف ہیں اور اگر آپ نے اپنے منٹر پیک پہ سالف نہیں کیے تو آپ نے یاد کر کے یہاں پہ سالف کر لینے ہیں تو اس سراب کا ایک ٹیسٹ پیکٹیس بھی ہو جائے گی تو سب سے پہلی خالی جگہ امانت میں کمی بیشی ڈیش ہے امانت میں تمام انبیاء کی ڈیش رہی ہے حجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں ڈیش کے سپرد کی اسلام میں امانت کو ڈیش کے کردار کا بنیادی جزف قرار دیا گیا ہے امانت کی حفاظت کرنا ڈیش کی نشانی ہے احسان کا مطلب کسی سے ڈیش کا برطاؤ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ڈیش کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے احسان کر کے اسے ڈیش ضائع کرنا ہے اسلام نے ڈیش کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ ڈیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے لیے صحابہ سے چندہ طلب فرمایا حضرت اکیل انساری نے ڈیش کے باق کو پانی دیا ہر شخص کو اپنی ڈیش سے محبت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے جذبات کی تعریف فرمائی انسانوں کے آپس میں تعلقات سب سے قریبی والدین اور ڈیش سے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حق دار ڈیش ہیں والدین کی طرف سے کی گئی ڈیش پورا کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا ڈیش قرار دیا ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ڈیش بھوکا سوئے پڑوسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر ڈیش کرنا چاہیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ڈیش تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ڈیش تھا حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سمانے تجارت ڈیش تجانے کی درخواست کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام ڈیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ڈیش کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرمایا اور تو میں سب سے پہلے ڈیش حضی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبے کہا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور یہوزی سردار قتل کر دیا پہلے ہی وار میں قتل کر دیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ڈیش کو ہوا آگے ہے درست جواب کرے کام چور اور فرائز میں کتاہی کرنے والے لوگ امانت دار نہیں ہوتا